بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید پاکستان کے مشہور شہر میں واقع پانچ ایسی خوفناک مقامات جہاں جا کے بندے کی روح کام پٹھے اکسے لوگ پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کو خاصی ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہاں کا ماحول بہت پرسکون اور خوشکوار ہوتا ہے اور مقامی افراد سمیت پاکستان بھر سے لوگ وہاں سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے جاتے ہیں ممکنہ طور پر اسلام آباد ملک کا ایک صاف سترہ شہر مانا جاتا ہے لیکن دوسری جگہوں کی طرح اسلام آباد میں بھی ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں لوگوں کا رات کے وقت ان کے قریب سے گزرنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے شہر اقتدار میں یہ آسیر زدہ مقامات غیر معمولی رپورٹ کیے جا چکے ہیں وہ ڈراؤنے تصور کیے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ وہ پانچ خوف اور دل دہلا دینے والی جگہیں کون سی ہیں جہاں خوف کا سما پایا جاتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ سننے میں تھوڑا عجیب سے لگتا ہے لیکن لوگوں کی جانب سے اسلام آباد کا نیا ائرپورٹ آسیب زدہ کرا دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق ائرپورٹ والی زمین پر اس سے قبل قبرستان ہوا کرتا تھا لوگوں نے متعدد بار شکایات کی ہیں کہ مسکورہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے رنوے پر چھوٹے بچوں کو دیکھا گیا ہے سایہ دیکھا جا چکا ہے اور پراسرار آوازیں بھی سنی گئیں آپ کو کیا لگتا ہے شکرپڑیاں کی جھی شکرپڑیاں میں واقعہ اس چھیل نے تمام غلط وجوہات کی بنا پر مقبولیت حاصل کی اس مقام پر متعدد قتل و غارتگری کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ قاتل لاشوں کو جھیل کے کنارے چھوڑ جاتے ہیں کئی لوگوں نے وہاں رات کے وقت وسوسوں اور چیخیں سننے کی اطلاعات دی ہیں یہ جگہ کافی خوبصورت ہے لیکن یہ جھیل کسی بھی ہورر مووی کی جھیل سے کم نہیں ہے بھتمت کا قبرستان اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون میں ایک قدیم بدھوں کا قبرستان واقع ہے یہ اپنی غیر معمولی سرگرمیوں اور معفوق الفطرت نظاروں کی وجہ سے بدنام ہے وہاں موجود محافظوں نے اطلاع دی کہ رات کے اس علاقے میں عجیب و غریب آوازیں چیخیں اور قدموں کے گزرنے کی واضح آوازیں سنائی دیتی ہیں جس سے یہ بات سامنے آئی کہ اس مقام پر نہ دکھنے والی ہستیوں کا بسیرہ ہے شاہ الادیتہ غار شاہ الادیتہ وفاقی دار الحکومت علاقے کے سزلہ کوہ مارگلہ پر واقع ایک صدیوں پرانا گاؤں ہے گاؤں کا نام مغل دور کے ایک درویش شاہ الادیتہ کے نام پر رکھا گیا تھا چند مقامی افراد کے مطابق یہ غار سات سو سال سے زیادہ پرانی ہے خوفنا غار سے دور رہیں گے شاہ الادیتہ غار کے قریب رہنے والے لوگوں نے رات کے وقت غاروں میں شور سنا ہے جیسے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں اس کے علاوہ علاقہ مکینوں نے سائے بھی گزرتے ہوئے دیکھے ہیں کشنار پارک اسلامباد میں واقعہ یہ خوبصورت کشنار پارک بھی پراثرار واقعات سے مشہور ہے اطلاعات کے مطابق پارک میں سیرو تفریق کے لیے جانے والے لوگوں کے مطابق کچھ بڑے درختوں کے نیچے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جو دوسری مرتبہ دیکھنے پر غائب ہو جاتے ہیں احتداروں نے کبھی بھی ان واقعات کے بارے میں تحقیقات نہیں کی